پیگسیس کے بارے میں پیگسیس کا جنم ایک گارڈ یعنی کی پوسائیڈن اور ایک راکشیسی کے دوبارہ ہوا تھا جس کا نام تھا میڈیوسا میڈیوسا کے اوپر میں آلریڈی ویڈیو ڈال چکا ہوں بٹ یہاں پر ہم آپ کو ایک چھوٹا ساری کیپ دے دیتا ہوں ان کی سٹوری کے بارے میں تو بہت سمیں پہلے میڈیوسا اثینہ کی ایک بھگت تھی اس کے بہت زیادہ خوبصورت ہونے کے کارن پوسائیڈن اس پر بہت زیادہ فورس کرتا ہے اب اثینہ کے تیمپل کی داسیاں زیادہ تر ورجن ہوتی ہیں اسی کارن جب اثینہ کو اس بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ میڈیوسا کو ہی دوشی بنا دیتی ہے اور اسے شراب دیتی ہے اور اسے ایک ساب جیسا جانور بنا دیتی ہے اور اسی شراب کے کارن پیگسیس میڈیوسا کے کوک میں ہی رہتا ہے اور وہ کافی لمبے سمیں تک پیدا نہیں ہو پاتا پر بہت سمیں بعد ہیرو پرسیس جب میڈیوسا کا سر کاٹتا ہے تو میڈیوسا کے دھڑ میں سے پیگسیس کا جنم ہوتا ہے دوستو پیگسیس کا جنم مجھے بہت زیادہ سرپرائز کرتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ ڈاک بیکگرانڈ سٹوری ہونے کے باپ جود بھی پیگسیس ایک بہت زیادہ خوبصورت کھوڑا ہے جس کے پاس بہت زیادہ خوبصورت پر ہیں جو کی اسے اڑنے میں سہائیتہ دیتے ہیں اور دوستو رومن میتھولوجی میں بتایا جاتا ہے کہ پیگسیس کے پر سونے کے بنے ہوئے ہیں حالانکہ مجھے یہ بات صحیح نہیں لگتی رومن میتھولوجی میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیگسیس کو ایک پیور ہارٹڈ بندہ ہی اڑا سکتا ہے یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ ہم ماؤنٹ اولمپس پر زیادہ تر گوڈز کو پیگسیس رائٹ کرتے نہیں دیکھتے سوائے اتھینہ کے جنم ہونے کے بعد پیگسیس پرسیس کے ہیلپ کرتا ہے کریکن کو ہرانے کے لیے اور بعد میں وہ ایک اور ہیرو کو بھی ہیلپ کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بیلراثون اب دوستو بیلراثون جو ہے وہ پوسائیڈن کا بیٹا ہوتا ہے جس کو اتھینہ دوارہ کائیمیرہ جانور کو مارنے کے لیے کہا جاتا ہے کائیمیرہ جانور کو مارنے کے لیے اتھینہ بیلراثون کو پیگسیس اڑانے کی پرمیشن دیتی ہے اور پیگسیس کی مدد سے بیلراثون کائیمیرہ کو مار دیتا ہے پر کائی میریہ جیسے خطرناک جانور کو مارنے کے بعد بیلراثون کا گھمنڈ بہت زیادہ اوپر جلا جاتا ہے پیگسز کو اڑاتے ہوئے وہ یہ سوچتا ہے کہ اب اس کی جگہ ماؤنٹ اولمپس پر ہے کیونکہ اس نے ایک بہت زیادہ خطرناک جانور کو مار دیا ہے اور کیونکہ وہ پوسائیڈن کا بیٹا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب اس کا درجہ بھی بھگوان کے برابر ہونا چاہیے تو کائی میریہ کو ماننے کے بعد بیلراثون پیگسز کو ماؤنٹ اولمپس پر جانے کے لیے بولتا ہے اور دیرے دیرے وہ ماؤنٹ اولمپس پر پہنچنے لگتا ہے زیوس آسمان سے یہ دیکھ رہا تھا اور بیلراثون کا گھمنڈ زیوس کو زیادہ پسند نہیں آتا تو زیوس پیگسز کو ڈسٹریکسہ کر دیتا ہے جس کے قارن پیگسز گھبرا کر ہلنے لگتا ہے اور اسی ہفرہ تفری میں بیلراثون پیگسز سے گر جاتا ہے کچھ کہانیوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ بیلراثون اب گھمنڈی ہو گیا تھا وہ ایک پیور ہارٹڈ نہیں ہے تو پیگسز واپس اسے بچانے نہیں جاتا کچھ سٹوری میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیگسز سے ایک بار جو گر جائے پیگسز اسے دوبارہ نہیں پکڑنے جاتا دونوں ہی سٹوری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیلراثون پیگسز سے گر جاتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ اچائی سے زمین میں گر کر مر جاتا ہے کچھ کہانیوں میں یہ بتا جاتا ہے کہ وہ زمین پر گر کر بچ تو جاتا ہے پر وہ زیادہ تر اپنی زندگی اپاہیج بن کر بیتاتا ہے اور دوستو اسی طرح پیگسز خود واپس ماؤنٹ اولمپس پر چلا جاتا ہے اور بعد میں وہ کبھی بھی انسانوں کو زیادہ تر نہیں دیکھنے کو ملتا اب دوستو پیگسز کی کہانی بعد میں آنے والی کہانیوں میں بہت زیادہ انفلیونس ڈالتی ہے فیمس ایکزیمپل دوں تو یونیکون گھوڑا جو ہے جس کے سر میں سنگھ لگا آتا ہے وہ کائنڈ اوف ایک پیگسز ورجن ہی ہے اور دوستو نورس میتھولوجی میں بھی ایک گھوڑا ہوتا ہے جو پانی میں چلتا ہے تو یہ جانور کی انسپریشن مجھے لگتا ہے گریک میتھولوجی سے ہی لی گئی تھی تو کیسے لگے آپ کو یہ شوری سی ویڈیو چینل پر نہیں ہوتا سبسکرائب کرنا آپ کو میڈیوسا کی سٹوری کا لنک اور بیل راتھوں نے کائن میڈیا کو کیسے مارا یہ دونوں ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن پر مل جائے گا اور دوستو اگر آپ کو یہ وائس اوور پسند آیا تو آپ میرے دوسرے چینل کو بھی چیک آؤٹ ضرور کرنا جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن پر مل جائے گا اور ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں پیس آؤٹ